دوستہ ہم لائف میں بہت سارے مشکل وقت سے گزرتے ہیں ایسے میں کوئی امارے ساتھ ہو تو مشکلیں تھوڑی سی آسان لگتی ہیں ساتھ دینے والا آپ کا پریوار یا پھر کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت لوگوں کو تب لگتی ہے جب آپ بیمار ہو پریوار والوں کا پیار، کیر، کبھی کبھی تو بلڈ اور ٹرانسپلانٹ کیلئے اورگنز کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ایسے وقت میں صرف اور صرف آپ کا پریوار ہی آپ کا ساتھ دیتا ہے ایسے میں بھی حالی میں لالو یادب کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کی خبر صاحب نے آئی ہے تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانے والے ہیں کہ آخر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا کیا ہے اور یہ پورا پروسس ہوتا کیسے ہے حالی میں بیار کے پور مکھی منتری لالو پرساد یادب کی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری کی خبر صوروں پر تھی کیونکہ سنگاپور میں ہوئی ان کی سرجری میں کڈنی ان کی بیٹی نے ہونے دی تھی دراصل لالو یادب لمبے سمیہ سے کئی بیماریوں سے پیڑے تھے انہیں کافی سمیہ سے diabetes اور high blood pressure جیسی بیماری ہیں اور لگاتار انہیں ہونے والی دکتوں کی وجہ سے 75 ورشیے لالو یادب کو سنگاپور کی ڈاکٹروں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سلا دی بتا دے کہ لالو یادب فلال چارہ گھوٹالہ ماملے میں زمانت پر رہا ہے اور اپنے بگڑتے حالت کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ علاج کے لیے سنگاپور گئے ہوئے تھے جس کے بعد سرجری سے پہلے ان کی بیٹی روہنی آچارے نے اسپتال سے تصویر ساجہ کی اور لوگوں سے دعا دینے کے لیے کہا تاکہ ان کے پاپا جلدی سے ہیلتھ میں سدھر کر آ پائے بتا دے کہ لالو یادب کا آپریشن سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیدابیس ہسپٹل میں ہوا اور ان کے اس آپریشن میں ان کی بیٹی روہنی آچارے نے اپنے پیتا یعنی لالو یادب کو کڈنی ڈونیٹ کیے اتنے ہی نہیں روہنی آچارے نے اپنے پیتا کو کڈنی دان کرنے پر کہا ہے یہ تو بس مانس کا ٹکڑا ہے جو میں اپنے پاپا کو دینا چاہتی ہوں وہی لالو یادب کے بیٹی تے جسوی یادب نے بتایا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پریوار کئی کوئی سدھ سے کڈنی دے تو زیادہ بہتر ہوگا پریوار میں اور بھی لوگوں نے کڈنی دینا چاہتے تھے لیکن میری بہن روہنی نے چانچ کر آئی تو سب سے اچھا میچ ہونی سے ہوا یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ روہنی آچار ہے RJD چیف لالو پرساد یادب کے دوسرے نمبر کے بیٹی ہیں روہنی سنگاپور میں رہتی ہیں جہاں لالو پرساد کے کڈنی ٹرانس بلانٹ کی سرجری ہوئی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان کے پریوار میں اتنے لوگ تھے تو سبھی کی کون کون سے ٹیسٹ ہوئے اور آخر میڈیکل ٹیسٹ کے دران کس بیسز پر کسی کو کڈنی مدلوانے کی سلا دی جاتی ہے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ کی اب کسی انظام کی کڈنی ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے نہیں اس کے لیے گلیمرول اور فیلٹریشن ریٹ یعنی جی ایف آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس سے پتہ لگ سکے کہ اس کی کڈنی ہیلڈی ہے بھی یا نہیں اور اس ٹیسٹ میں مریض کے خون کے ذریعے کڈنی کی فنکشننگ کو دیکھا جاتا ہے تاکہ یہ آگئے کا پروسس آسانی سے اور بین آگیزی رسکے کیا جاسکے لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس دو کڈنی ہوتی ہیں لیکن اگر ان میں تھوڑی بھی دکھت آ جائے تو انسان کو بہت دکھت ہو سکتی ہے کیونکہ کڈنی کا کام ہوتا ہی ہے وہ شریر میں خون کو فلٹر کرتی ہے شریر میں کڈنی دراصل مول روپ سے پیشاب ادر لیکویٹس اور شریر میں پیدا ہونے والے ویس سے خون کو فلٹر کرتی ہیں ساب باشا میں کہیں تو یہ ہمارے بلڈ میں موجود ہر طرح کی ایمپیوڈی کو کلین کر دیتی ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک سوست ویقتی میں کڈنی کے کام کرنے کی ایبیلیٹی نبی میلی لیٹر پرتی منٹ سے اوپر ہوتی ہے حالانکہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتی رہتی ہے اور اگر یہ پندرہ میلی لیٹر پرتی منٹ سے نیچے چلی جائے تو ڈائیلائسس یا پھر ٹرانسپلانٹ کی سلا دی جاتی ہے لیکن یہی اگر ہم ڈاکٹرز کی ماں نے تو ایسے معاملوں میں ٹرانسپلانٹ صحیح رہتا ہے کیونکہ ڈائیلائسس پر زندہ رہنا دوبر ہو جاتا ہے اب دوسرا زوال یہ ہے کہ آخر کھڈنی کی جانچ کیسے کرائیں تو یہ آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ ڈائیبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں انہیں کھڈنی کی جانچ سمیں سمیں پر کراتے رہنی چاہیے تاکہ کھڈنی پر بیماری کا اثر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا سمیں پر ہی علاج کرائے جا سکے اتنا ہی نہیں آج اگر کھڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو بھارت میں آج ہر سال لگ بک سترہ سے اٹھارہ آزار کڈنی ٹرانسپلانٹ ہر سال ہوتے ہیں جس میں سے کئی تو الیگل ہوتے ہیں جس میں زبردستی یا کسی اور طریقے سے کڈنی نکلوا لی جاتی ہے اب کڈنی کا کام کیسا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے جی ایف آر یعنی گلو میرولر فیلٹریشن ریٹ کیا جاتا ہے جیسے جی ایف آر کہتے ہیں اور شریر میں جب جی ایف آر کم ہونے لگتا ہے تو اس کے کچھ لکشن ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں ہون کی کمی چمڑی پر داک دبے آنا ہونک نہ لگنا اُلٹی آنا یہ ساری دکھتے بھی ہوتے ہیں اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کیسے اس لکشن کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کڈنی کا دان آخر کون کر سکتا ہے بتا دے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے بھارت میں کڈنی دان دینے اور لینے کے دو اپشن ہے پہلا Living Related Donor اور دوسرا Cavator یعنی وہ دونر جس کی موت ہو چکی ہو یعنی وہ جو صرف brain dead ہو اب جس انسان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے وہ ویکتی آپ کی فیملی میمبر سے کڈنی لے سکتا ہے اس میں داد ادادی نانا نانی ماتا پتا بھائی بین پتی پتنی اور بچے بھی آپ کے کڈنی ڈونر کے آپشن ہو سکتے ہیں اب اگر پریوار کا صدر سے کڈنی دینے میں ڈسیبل ہو یا آویلیبل نہ ہو تو ایسے میں کوئی دوست یا جاننے والا اپنی اچھا سے کڈنی کو دان کر سکتا ہے لیکن اتنی آسانی سے آپ کڈنی نہیں دے سکتے جتنی آسانی سے آپ اسے بیچ کر آئی فون خریدنے کی بات کر دیتے ہیں دراصل اس کے لیے آپ کو سارے اوفیشل پروسیجرز کو پورا کرنے کے بعد اجازت دی جاتی ہے کیونکہ خانون کے مطابق کڈنی ٹرانسپلانٹ کمرشیل اور ویابسائی کارنوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے اب یہی ہم کیاڈیور آگن ڈونر کی بات کریں تو یہ وہ ڈونر ہوتے ہیں جن کی کسی درگٹناو مرتی ہو جائے اس کے ساتھ ہی برین ڈیٹ ٹھرائے گئے شخص کے پریوار سے پرمیشن اور اوفیشل پروسیجر پورا ہونے کے بعد اس کی کڈنی لی جا سکتی ہے لیکن اس میں اور بھی کچھ رولز ہے جیسے کہ دان دینے والا ویکتی 18 سال سے اوپر اور ہیلڈی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تصدیق دی جانے چاہیے کہ ویکتی کسی بھی طرح کی پریشر میں آ کر کڈنی نہ دے رہا ہو اب آئیے جانتے ہیں ٹرانسپلانٹ کیا پروسیس اب جیسے ڈونر ملتا ہے اس سے کڈنی نکال لی جاتی ہے اس کے بعد ٹرانسپلانٹ سرجری ہوتی ہے جس میں عام طور پر خراب کڈنی کو اٹائے نہیں جاتا ہے بلکہ نئی کڈنی کو اسی کے نیچے پیٹ کے نچلے سیم لگایا جاتا ہے یہاں بتاتے چلیں کہ نئی کڈنی لگانے پر پرانی کڈنی کو شریر سے باہر نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ نئی کڈنی کو پرانی کے نیچے پیٹ کے نچلے سیم لگایا جاتا ہے عام طور پر نئی کڈنی شریر کے دائستے کی طرف ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک سکسیسول سرجری کے بعد بھی کئی طرح کی خطرے بنے رہتے ہیں جیسے کچھ سمیے میں خون کے تھکے جمنا اور انفیکشن ہونا چونکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کامپلیکس پروسیجر ہے اسی لئے سرجری کے بعد بھی ڈاکٹر سے کانٹیک میں رہنا چاہیے اور سمیں سمیں پر جانچ کرانی چاہیے اب ویسے تو ایک ویکتی کا کام ایک کڈنی سے بھی چل سکتا ہے اور وہ عام جیون جی سکتا ہے یہی بجائے کہ لوگ کڈنی ڈونیٹ کرنے میں اچکے چاہتے نہیں ہیں اب ایسے ہی ڈونر کڈنی دینے کے بعد ٹھیک سے جیویت رہ سکتا ہے بتا دیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض کو ایمیون سپریسنٹ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے شریر میں ڈالی گئی فارن بوڈی یعنی دوسرے کے دیئے ہوئے آرگن کو وہ ریجیکٹ نہ کرے اگر آپ آگے کے لیے کسی کو ڈونیٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو بھارت میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے جانچ پرک کرتی ہے جانچ میں دیکھا جاتا ہے کہ کڈنی دان کرنے والا بیکتی کون ہے رشتدار ہے دوست ہے یا جاننے والا ہے ساتھ یہ بھی تسلی کی جاتے ہیں کہ ڈونر کسی پریشر میں تو ایسا نہیں کرتا ہے یا پھر کمرشیل ہی تو نہیں پھر اس کے بعد سمیتی سٹیٹ آثورٹی کے پاس اسے بھیجتی ہے اور اس کی ایکسپٹنس لے لیتی ہے یہاں بھی پوری پڑھتا ہونے کے بعد ٹرانسپلانٹ کے نومتی دی جاتی ہے اب وہیں اگر کیٹ اپر آرگن لی جا رہی ہے تو ایسے مریض جن کا نام اسپطال کی ویٹنگ لسٹ میں ہوتا ہے اسے کڈنی نیشنل آرگن اینڈ ٹیشیو ٹرانسپلانٹ آرگنیزیشن نوٹو یا اس کے انترکت آنے والے ریجنل یا سٹیٹ آرگن اینڈ ٹیشیو ٹرانسپلانٹ آرگنیزیشن روٹو یا سوٹو جیسے انسٹیٹیوٹ کی سہمتی کے بعد سوچی کے ذاپ سے آرگنز ایویلیبل کرائے جاتے ہیں لیکن جیسا کہ لالو یادو جی سنگاپور گئے جو کہ بھارت کی ہیلتھ کیر سسٹم کا فیلیر دکھاتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے مریض ویدیش کیوں جاتے ہیں بتا دیں کہ امریکہ اور چین کے بعد بھارت تیسرا دیش ہے جہاں کڈنی یا انگوں کا ٹرانسپلانٹیشن سب سے زیادہ ہوتا ہے یہاں کھلا گلوبال اوبزرویٹری اونڈونر ڈونیشن اینڈ ٹرانسپلانٹیشن نہ جاری کیا ہے ویدیشوں میں پچھانوے پردشت ٹرانسپلانٹ مریض ویقتی کے انگ سے ہوتے ہیں اور کیول پانچ پردشت چیویت لوگ آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں لہنکہ بھارت میں پچھلے کچھ ورشوں میں انگ دان کو لے کر جاگ رکھتا پڑی ہے پھر بھی لوگ اپنے مریض رشتے داروں کو انگ دان کرنے کے لیے زیادہ آگے نہیں آ رہے ہیں بھارت میں ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آگنس ان ٹیشیو ایکٹ سال 1994 بنائے گیا تھا جس کے بعد اس میں سمیہ سمیہ پر کئی موڈیفکیشن بھی کیے گئے کیونکہ بھارت میں لیگلی آگنس کا بزنس زوروں پر تھا رنگ دان کا بزنس روکنے اور شہیر سینگوں کو اٹانے کو پروسیجر کے تحت لانے اور صرف میڈیکل ضرورتوں کے مقصد سے یہ خانون لائے گیا تھا دوستو کیا آپ کبھی کسی کو آگن ڈانٹ کرنے کی امت جوٹا پائیں گے آپ اپنی رائے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں